السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم بیحسان لیوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہراً فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعت حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم محترم ناظرین اس وقت ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ ایام ہیں ماہِ سفر کے یہ مہینہ اسلامی سال کا دوسرا قمر مہینہ ہے اسلامی سال کا پہلا قمر مہینہ جس سے اسلامی سال کی افتدار اس کا آغاز ہوتا ہے وہ محرم ہے محرم کے بعد اسلامی سال کا جو دوسرا مہینہ آتا ہے اس کا نام ہے سفر سواد اور فا دونوں کے زبر کے ساتھ اس مہینے کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر بہت ساری تواہم پرستیاں پائی جاتی ہیں بہت ساری بدات و خرافات پائی جاتی ہیں بہت سارے غلط اخائد پائے جاتے ہیں اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ ان تواہم پرستیوں کی اور ان غلط افکار و نظریات کی غلط اخائد کی کیا حیثیت ہے ہمارے دین اور ہمارے شریعت کے اندر تو سب سے پہلے تو اس مہینے کے تلفز کا مسئلہ ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کے اندر اور چونکہ اردو زبان کے اندر بھی یہ عربی سے آیا ہوا ہے اس لئے اس کا صحیح تلفز سواد اور فا کے زبر کے ساتھ ہے عربی زبان کے اندر یہ لفظ ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع اسفار آتی ہے لغمی اعتبار سے اگر اس لفظ کو دیکھا جائے کہ لغت میں اس لفظ کا کیا معنی ہے اور عربی زبان کے اندر اس کا اصل ماخذ کیا ہے اور مصدر کیا ہے یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے اگر یہ بات عربی زبان کی ڈکشنریوں میں تراش کی جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لفظ سفر جیسا کہ اہلِ لغت نے کہا ہے سفرہ المکان سے ماخوض ہے سفرہ يسفر سفرن و سفورن دو مصدر آتے ہیں اس کے سفرن و سفورن تو سفرہ المکان کا معنی ہوتا ہے جب کوئی جگہ خالی ہو جائے اور وہاں کوئی چیز نہ رہے تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جگہ خالی ہو گئی کسی جگہ کا خالی ہو جانا اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اسی سے ایک لفظ بہت زیادہ مشہور ہے اور جس کے اندر خالی ہونے کا معنی موجود ہے ہم کسرس سے استعمال کرتے ہیں لفظ سفر سفر کا معنی بھی خالی ہوتا ہے یا اہلِ حساب کی اشتلاح میں عدد سے پہلے کی جو حالت اور جو کیفیت ہوتی ہے جو درجہ ہوتا ہے اس کو سفر کہا جاتا ہے یعنی ایک دو تین عدد کی ابتداء ایک سے ہوتی ہے تو ایک سے پہلے کی جو حالت اور جو کیفیت ہے اس کو عربی زبان کے اندر سفر سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی لئے ایک مشہور حدیث ہے جس کے راضی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان ربکم حیی کریم یستحی من عبد اذا رفع یدیہ ان یردہما سفرا رواہ ابو داود وصحہہ علی البانی رحمہ اللہ تو حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان ربکم حیی کریم یقینا تمہارا رب باہی ہے اور کریم ہے یستحی من عبد اذا رفع یدیہ ان یردہما سفرا اللہ رب العزت کو اپنے بندے پر حیاء آتی ہے شرم آتی ہے کس بات پر کی بندہ جب اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جانب اٹھائے دعا کے لئے اور اللہ رب العزت ان دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹا دے اس کو کچھ آتا نہ کری اس کو کچھ دینا تو اللہ رب العزت کو اس بات پر شرم آتی ہے یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اَنْ يَرُدَّهُمَا سِفْرًا سِفْرًا کا معنی علماء نے کیا ہے اے خالیت تو اللہ رب العزت کے سامنے اللہ سے ہم جو بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانتے ہیں کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت اس دعا کے نتیجے میں ہم کو عطا فرماتا ہے ہمیں محروم نہیں کرتا ہے تو یہاں لفظ سفر استعمال ہوا ہے جس کا معنی خالی ہے اور اسی سے ایک محاورہ کہی ایک اسطلاع کہی استعمال ہوتی ہر بھی زمان کے اندر خالی ہاتھ ہونا جس کا مطلب ہے کہ کسی انسان کا مفلس ہونا جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اس کو خالی ہاتھ کہا جاتا ہے اور ایسا انسان موم مفلس ہوتا ہے مہتاج ہوتا ہے اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے ایسا گھر جو سازو سامان سے خالی ہو اس کو بیت سفر یا سفر کہا جاتا ہے جس کے اندر سازو سامان موجود نہ ہو تو بہرحال سفر کے اندر خالی ہونے کا مانا اور مفہوم پائے جاتا ہے اب یہ کہ اس مہینہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے ماہ سفر کو سفر کا نام کیوں دیا گیا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس سلسلے میں اہل لغت کے اور علماء کے اور محدثین کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں بعض علماء نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہتے ہیں سمیہ سفر لئنہم کانو یغزون السفریت وہی مواضی کانو یمتارون التعام منہ بعض علماء کہتے ہیں کس مہینے کو سفر کا نام اس لئے دیا گیا ہے چونکہ اہل عرب اس مہینے کے اندر سفریہ کا قصد و ارادہ کرتے تھے اور سفریہ کہا جاتا ہے جسے آج کل کی اسطلاع میں ہم سیر و سیاہات کی تفریحی مقامات کے سکھتے ہیں تو تفریحی مقامات کا قصد و ارادہ کرتے تھے لوگ اس مہینے کے اندر کیا کرتے تھے وہاں جا کے وہاں جا کر روپ کھانا پکہتے تھے اور خوب کھاتے اور پیتے تھے دعوتیں اڑاتے تھے خود کھاتے تھے دوسروں کو کھلایا کرتے تھے تو یہ ویواج تھا ان کے یہاں اس مہینے کے اندر کہ جو تفریحی مقامات وہاں پر نکلا جائے اس مناسبت سے اس مہینے کا رام سفر رکھا گیا اور ہمارے یہاں بھی سال کے جو شمسی مہینے جن کو کہا جاتا ہے یا انگریزی مہینے جن کو کہا جاتا ہے اس نبی لوگوں میں کچھ ایسے مہینے متعین کیے ہوئے ہیں جس میں لوگ سیر و تفریق کے لئے نکلا کرتے ہیں سیر و سیاہت کے لئے نکلتے ہیں تو ایک وجہ تسمیہ تو یہ بیان کی گئی ہے چونکہ یہ لوگ سیر و سیاہت کے لئے نکلتے تھے اور وہاں جانے کے بعد کھاتے پیتے تھے اور سیر و تفریق کیا کرتے تھے اس لئے اس کا نام سفر رکھا گیا اور بعض علماء نے ایک دوسرے وجہ بیان کی ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ عربوں کے جو علاقے تھے جو گھر تھے کہی وہ دودھ سے خالی ہو جائے کرتے تھے دودھ کی قلت ہو جائے کرتے تھی اس مہینے کے اندر لہذا اس مناسبت سے اس مہینے کو سفر کا نام دیا گیا ہے جانوروں کے دودھ دینا کے کچھ مہینے ہوتے ہیں جن میں ان کے یہاں بچوں کی پیرائش ہوتی ہے ولادت ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی جو لوگ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں ان کے یہاں بھی کچھ مہینوں میں دودھ کی فراوانی ہوتی ہے اور کچھ مہینوں میں دودھ کی قللت ہو جاتی ہے جانوروں کے تھنوں میں دودھ کم ہو جاتا ہے اور پھر اگلے بچے کی ولادت یا پیدائش کے بعد دودھ کا انتظار کیا جاتا ہے تو ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے چونکہ ان کے یہاں اس مہینے میں دودھ کی قللت ہو جائے کرتی تھی اس وجہ سے سفر کا نام دیا گیا ہے اور اسی سے ان کے ایک محابرہ بھی استعمال ہوتا ہے اہل عرب کہا کرتے تھے خالی ہونے سے کہ ہمارے برطن خالی نہیں ہونے چاہیے دودھ سے اس لئے کہ اہل عرب کی جو بنیادی غزہ ہم جس کو کہتے ہیں جس پر ان کی غزہ کا دار و مدار تھا زندگی کا دار و مدار تھا ان میں سے ایک اہم ترین جانوروں کا دودھ تھا اس لئے کہتے ہیں کہ ہم پناہ مانتے ہیں گھر کب خالی ہوتا ہے انسان اپنا گھر کب چھوڑتا ہے جب کھانے پینے کی قلت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو روزی روٹی کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے اس لئے لوگ پناہ مانتے تھے کہ ہمیشہ ہمارے برطنوں کے اندر دودھ موجود رہے غزہ کی فراوانی رہے اور اسی طریقے سے ہمیں روزی روٹی کے لئے باہر گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے اور گھر نہ چھوڑنا پڑے اس لئے ان کے یہاں محابرہ استعمال کیا جاتا تو ایک وجہ تسمیہ لوگوں نے یہ بیان کی ہے چونکہ یہاں دودھ کی قلت ہو جائے کرتی تھی اور لوگ گھر چھوڑ دیا کرتے تھے روزی روٹی کی تلاش میں اس وجہ سے اس مہینے کو سفر کا نام دیا گیا اور اکتیسے وجہ بعض علماء نے ذکر کی ہے کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ ان کے گھر ان سے خالی ہو جائے کرتے تھے گھر سے لوگ نکل کھڑے ہوا کرتے تھے اس مہینے کے اندر کب نکلتے تھے جب لوگ جنگ کرنے کے لئے اور تجارتی سفر کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوتے تھے گھر سے تو گھر خالی ہو جائے کرتے تھے اور سفر کے اندر خالی ہونے کا منا پائے جاتا ہے تو اس وجہ سے سفر کو سفر کا نام دیا گیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ جو پہلا مہینہ محرم اس کے اندر جنگ کرنا ممنوع تھا حرام تھا اور عرب کے اکثر خبائل اس بات کا احتام کیا کرتے تھے لحاظ کیا کرتے تھے جنگ و قطعہ سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے اگر سفر کی جگہ محرم محرم کی جگہ سفر تقدیم و تاخیر یا غلط پھر کر لیا کرتے تھے لیکن بہرحال چون کہ اب سفر کا مہینہ ہے اس میں جنگ کرنے کی اجازت ہے گوی ہے کہ ان کے حساب سے تو جنگ کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے یا تجارتی سفر کے لیے نکلا کرتے تھے اس وجہ سے اس کو سفر کا نام دیا گیا ہے اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے سفر المکان اذا خلق کہ جب کوئی جگہ خالی ہو جائے تو اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مہرحال تو لفظ سفر کے اندر خالی ہونے کا مفہوم پائے جاتا ہے تو خواہ وہ خالی ہونے کی وجہ گھروں کا خالی ہونا رہا ہو یا کسی جگہ کا خالی ہونا رہا ہو یا دودھ سے برتنوں کا خالی ہونا رہا ہو مہرحال خالی ہونے کا جمعن اور مفہوم ہے وہ لفظ سفر کے اندر پائے جاتا ہے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس مہینے کا کوئی اور نام بھی اہل عرب کے یہاں تھا یا نہیں تھا یا صرف یہی ایک نام تھا محرم ہے اس کے بعد سفر ہے یہی ایک نام تھا یا اس کے دوسرے نام بھی اہل عرب کے یہاں موجود تھے یا نہیں تھے اس اسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے زمان جہلیت کے اندر اسلام سے پہلے کا جو زمان ہے اہل عرب کے یہاں اس مہینے کا جو نام زیادہ معروف اور مشہور تھا وہ السفرین کہا جاتا تھا السفرین مہرم اور سفر دونوں کو ملا کر ایک نام رکھ لیا گیا تھا تو اہل عرب اس مہینے کو دونوں مہینوں کو پہلے مہینے کو دوسرے مہینے کو ملا کر دوسرے کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ان کے یہاں مہرم کو سفر اول کہا جاتا تھا اور سفر کو سفر ثانی کہا جاتا تھا سفر اول مہرم کا نام دیا جاتا تھا اور سفر کو سفر ثانی کہا جاتا تھا ایک طریقہ ان کی یہاں نام رکھنے کا اس مہینے کا یہ بھی تھا لیکن اسلام نے آنے کے بعد چونکہ ان کے اس نام کے اندر السفرین کے اندر یا سفر اول سفر ثانی کے اندر جو مہرم کا مہینہ ہے اس کی حرمت کم ہو جاتی ہے اور وہ مہرم اور سفر دونوں کے درمیان ردو بدل کر لیا کرتے تھے اسلام نے آنے کے بعد ان کے لئے ایک نام فکس کر دیا کہ صرف اس مہینے کا اگر نام ہوگا تو وہ صرف اور صرف سفر ہوگا اور اسلامی مہینے کا جو پہلا نام ہوگا وہ مہرم ہوگا اور دوسرا مہینے کا جو نام ہوگا وہ سفر ہوگا تو اس طریقے سے اسلام نے مشرقین کے اس عقیدہ کی تردید فرما دی جس میں وہ اس کی مہرم کی حرمت کو ہلکے میں لیا کرتے تھے یا اس کو کم تر سمجھتے تھے اور آنگے پیچھے کر لیا کرتے تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس مہینے کے اندر کچھ چیزوں کا اضافہ کیا ہے اس مہینے کے نام میں کچھ بڑھانے کی کوشش کی ہے اس لئے ہمارے جو اس مہینے کا نام لیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے اور ہومن جو ہمارے کیلنڈر ہے ان کے اندر جو نام لکھا جاتا ہے وہ سفر المظفر لکھا جاتا ہے یا بعض لوگ اس کو سفر الخیر لکھا کرتے ہیں بولا کرتے ہیں تو یہ دو لاہرقے لگائے گئے ہیں اس مہینے کے نام کے ساتھ ایک تو المظفر کا اور دوسرا لاہرقہ ہے یہ الخیر کا اگر یہ پوچھا جائے کہ آخر اس مہینے کے ساتھ المظفر یا الخیر کا لفظ کیوں شامل کیا گیا ہے کیوں اس طرح سے اس مہینے کے نام میں اضافہ کیا گیا ہے تو لوگ یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ المظفر کا معنی ہوتا ہے کامیابی اور کامرانی والی چیز اور الخیر کا معنی بھلائی کا ہوتا عربی زبان کے اندر کہتے ہیں چونکہ دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے سفر کے مہینے کو لوگ منحوس تصور کیا کرتے تھے برا سمجھتے تھے اس لیے اس کے ساتھ ہم نے لفظ المظفر یا لفظ الخیر کا اضافہ کر دیا ہے تا کہ نحوصت کا جو تصور اسلام سے پہلے اہل عرب کی ہم موجود تھا اس کی تردید کی جیسے کہ اس لیے ہم نے یہ لفظ اپنی طرف سے بڑھ دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری شریعت نے ایک نام متعین کر دیا اور شریعت کے جو نصوص ہیں ان کے اندر وہی نام لیا گیا ہے تو کیا ہمیں اپنی جانب سے اس میں اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش موجود ہے کہ ہم اس مہینے کے آگے المزفر سفر المزفر یا سفر الخیر کا اضافہ کریں آئیے سلسلے میں سعودی عرب کے دو مشہور علماء اکرام کے فتاوے میرے سامنے موجود ہیں ایک مشہور عالم دین شیخ احمد ابن عبداللہ السلمی انہوں نے اس فکر اور اس طریقے سے اضافہ کرنے کی تردید کرتے ہو لکھا ہے میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں کہتے ہیں لوگوں میں جو ماہ سفر کو سفر الخیر کہنا عام ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو غلطی کا غلطی سے اور جہالت کا جہالت سے رد کرتی ہے تو گویا کہ یہ کوئی اچھے چیز نہیں ہے ہمیں غلطی کا علاج غلطی سے نہیں کرنا چاہیے بدعت کی تردید بدعت سے نہیں کرنی چاہیے جہالت کی تردید جہالت سے نہیں کرنی چاہیے کہتے ہیں کہ اسی طرح کی بات اس کے آگے کہتے ہیں کہ جب یہ وصف ہی اس مہینے کے متعلق عقیدہ نحوست کی مضبوطی کا پتہ دے رہا ہے تو اسے چھوڑنا ہی بہتر ہے یہ فتوہ شیخ احمد بن عبداللہ سلمی نے ذکر کیا ہے ان کی مشہور کتاب ہے بدعون واختہ تتعلق بالعیان مشہور صفحہ 252 تو یہ بدعت کی تردید بدعت سے ہے اور سفر الخیر کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ اس کو شر بھی سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ خیر کی زد شر ہے تو ہم نے خیر کا نام اس لیے دیا ہے کہ کچھ لوگ اس کو شر سمجھتے ہیں حالانکہ اس کو شر نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے جو اصل نام ہے وہ سفر ہی رہنا چاہیے اور اسی طریقے سے سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین ہے علامہ بکر ابو زید وہ کہتے ہیں بعض لوگوں کو آپ نیک شگون کے طور پر سفر الخیر کہتا دیکھیں گے تاکہ اس سے بدشگونی کی یا نہوست کی تردید ہو سکے جو اس کے متعلق پائی جاتی ہے لوگوں میں اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری چیز مشہور ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ لہذا یہ اپنی طرف سے جاہلانہ بے وقوفی ہے جو توہید کے نور کے ساتھ مل نہیں کھاتی ہے تو ہمیں سفر الخیر یا سفر المظفر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم کہتے ہیں تو دوسری جانب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ لوگ اس کو ناکامی کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں محرومیوں کا مہینہ بھی اس کو تصور کرتے ہیں یہ بات ذہن میں آتی ہے فوراً لہذا ہمیں اس مہینے کا جو نام ہے وہی رہنے دینا چاہیے تاکہ یہ خیر اور شر کا دونوں پہلو ختم ہو جائے اور تیسری بات اس کی تردید کے تعلق سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو سفر ہی کے نام کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ابھی موقع سے اس مہینے کو سفر الخیر یا سفر المظفر نہیں ارشاد فرمائے ہیں اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اقوال کے اندر کہیں بھی کسی نے اس مہینے کو سفر المظفر یا سفر الخیر کے نام سے یاد نہیں کیا ہے اور اسی طریقے سے تابعین اکرام نے بھی اپنے اقوال کے اندر اس مہینے کو سفر الخیر یا سفر المظفر کے طور پر ذکر نہیں فرمایا ہے یا تابعین کے بعد اطباع تابعین اور دیگر امہ سلف میں سے کسی بھی شخص نے اس مہینے کا نام سفر المظفر یا سفر الخیر ذکر نہیں فرمایا ہے لہذا ہماری شریعت کی نصوص میں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں جو نام اس مہینے کا ذکر کیا گئے ہیں وہی نام ہمیں بھی لینا چاہیے وہی نام ہمیں بھی ذکر کرنا چاہیے وہی نام اپنی تحرینوں میں اپنے اسلامی کیلنڈرز میں وہی نام جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہمیں بھی ذکر کرنا چاہیے ہمیں بھی وہی نام لکھنا چاہیے اور اس کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس لیے کہ دین میں کسی بھی چیز کا اضافہ کرنا اپنی جانب سے اس مقصد سے کہ اس مہینے کے تعلق سے جو غلط تصورات پائے جاتے ہیں غلط خیالات پائے جاتے ہیں ان کی تردید ہو جائے گی ہمیں یہ اضافہ کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی شریعت نے جتنا نام رکھا ہے اس مہینے کا اسی نام پر اکتفا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور مسلمانوں پر افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس مہینے کے نام ہی کے اندر بدعت کو شامل کر دیا ہے اور جب نام کے اندر بدعت کو شامل کر دیا ہے تو اس کے بعد جو اس مہینے کے اندر جو اور وہ سارے عامال کیے جاتے ہیں وہ بھی دین کے نام پر کیے جاتے ہیں وہ بھی بدعت میں شمار ہوتے ہیں وہ بھی خرافات میں شمار ہوتے ہیں وہ بھی تواہم پرستی میں شمار ہوتے ہیں تو ہم نے نام سے لے کر اور اس مہینے کے جو ایام ہیں ان ایام میں جو عامال ہم انجام کرنے کی سواب کے نام پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی ہم نے بدات کو داخل کر دیا ہے لیٰذا مسلمانوں کو سنتِ رسول پر چلنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرے سے باہر نہ جائیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سارے مسلمانوں کو اس مہینے کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں جو غلط باتیں ہیں اور جو تواہم پرستیاں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی تعلق سے آپ سے کچھ گفتگو ہوگی وہ آخر دوار الحمدللہ رب العالمين